اسلام علیکم ناظرین اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک پاکستان ہے اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی کچھ ایسی منفرد چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں پاکستان سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ جنوبی ایشیا کی ایسے حصے پر واقع ہے جسے گولڈن سپیرو یعنی سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے جہاں ایک طرف 8111 میٹر بلندی پر دوسرا سب سے بڑا پہاڑ کے ٹو مجود ہیں جسے دنیا کا سب سے خطرناک پہاڑ بھی کہا جاتا ہے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین شہرائے کر آکرم کو دنیا کا آٹھویں آجوبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کوہے ہمالیا کوہے کر آکرم اور کوہے ہندوکش کے بلند ترین پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا تیرہ سو کلومیٹر لمبی شہرائے کر آکرم خوبصورت لینڈ سپیس کے ساتھ ساتھ بہت ہی خطرناک راستوں سے بھی گزرتی ہیں جو پاکستان کے شہر اپٹ آباد سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشگر تک جاتی ہیں بیس سال کی عرصے میں بننے والی شہرائے کر آکرم میں آٹھ سو پاکستانی جبکہ دو سو چائنیز ورکر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ناظرین دنیا بھر کے سیاہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نمبر دو ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ان دی ورلڈ کھیلوں کے میدان کا ایک منفرد ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے اور وہ ہے دنیا کے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ کا انیس سو پینٹس میں روف آف دی ورلڈ کے نام سے مشہور چترال میں سطح سمندر سے بارہ ہزار ایک سو چالیس فیٹ انچائی پر خوبصورت پولو گراؤنڈ تمیر کروایا گیا تھا تب سے آج تک اس مقام پر فری سٹائل پولو کھیلا جاتا ہے اور ہر سال سات سے نو جولائی کے درمیان پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے نمبر تین سیاہ چین ناظرین جہاں دنیا کا بلند ترین کھیلوں کا میدان پاکستان میں ہے اسے طرح ہائیسٹ بیٹل فیلڈ یعنی سب سے بڑا جنگوں کا میدان بھی پاکستان میں موجود ہے سیاہ چین دنیا کا وہ بلند ترین میدان جنگ ہے جس پر انیس سو چراسی میں بھارت نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے واپس حاضر کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت میں بہت سے تنازات ہوئے اس علاقے میں درجہ حرارت مائنس ساٹھ ڈگری تک گر جاتا ہے اور یہاں موجود ایک فوجی کی سروائیول کٹ کا خرچہ تقریباً دو لاکھ سے زیادہ ہے کیونکہ یہاں خوراک پہنچانا بھی بہت مشکل کام ہے ناظرین دنیا میں بہت سے سہرہ موجود ہیں جو بنجر ہیں لیکن پاکستان میں موجود تھر کا سہرہ دنیا کا وہ پہلا سہرہ ہے جہاں پر درخت اور نباتات اکتے ہیں اور یہاں جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں تھرپارکر کے سہرہ میں آپ کو بہت سے درخت نظر آتے ہیں اور دو سو کے قریب جنگلی حیات بھی ملتی ہیں اس سہرہ میں موسم برسات میں پانی کا زخیرہ بھی ہوتا ہے جو جنگلی جانوروں کے لیے زندگی بڑھانے کا باعث بنتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز ریکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں موسیقی